مدینہ منورہ اس لیے کہ یہ واقعی دنیا کا ایسا مقدس شہر ہے کہ ہر صاحب ایمان اس کی زیارت کی خواہش رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے یہی محبت وحی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے ایمان کا گہوارہ بھی یہی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب اہل ایمان کو مدینہ منورہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے ہم آپ کے سامنے مدینہ سے متعلق بہت ساری باتیں لے کر آئے ہیں انشاءاللہ زیارت سے پہلے ان ساری باتوں کا جاننا آپ سب کے لئے انتہائی مفید ہوگا اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اگر مدینہ کی زیارت کا موقع دے تو ہمارے عمل کو شرک و بیداز سے محفوظ رکھے محترم ناظرین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس وقت ہوئی جب دنیا کو ضرورت تھی ایک نبی کی اتنی ضرورت تھی کہ جتنی انسان کو ہوا پانی کی بھی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ اللہ تبارک تعالی معمولی لوگوں کو چھوڑ کر سب سے خفا ہو گیا تھا اس لئے کہ پیشانیاں آوارگی کا شکار ہو گئی تھی معبود بدل گئے تھے لوگوں کے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت بنا کر اپنے ہی ہاتھوں سے لوگ پوجھنے لگے تھے دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگی تھی اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ چار پتھر اٹھاتے تھے تین کا چولہ بنا لیتے تھے اور ایک کی پوجہ کرنے لگتے تھے یہاں تک کہ جس خجور کی کاشت کرتے تھے اسی کی عبادت بھی کرتے تھے بھوک لگ جانے پر اس کو کھا بھی جاتے تھے اور لوگوں کا میعار اس قدر گرا ہوا تھا کہ ہر چیز کی عبادت کرتے تھے اور ترہ ترہ کی خرافات میں گھیرے ہوئے تھے اپنے بچوں تک کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے اللہ تعالی نے اس عمل سے یہ فرماتے ہوئے منع کیا کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِتَعًا كَبِيرًا کہ تم اپنی اولادوں کو اپنے بچوں کو فقیری کے ڈھر سے قتل مت کرو ہم انہیں اور تمہیں روزی دینے والے ہیں بے شک ان کا مار دیا جانا انتہائی سنگین جرم ہے اللہ تعالی نے اس امت کو گولامی سے حوص کی پوجہ سے نکالتے ہوئے اللہ تعالی جو کی خالق حقیقی ہے اس کی طرف بلائی لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اسلامی دعوت کا پہلا پڑاؤ مکہ مکرمہ ٹھہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کا آغاز کیا مکہ والوں کے ڈر سے کفار قریش کے خوف سے وہاں کے سیٹھوں وہاں کے تاجروں اور وہاں کے لیڈروں کے اندیشے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال تک خفیہ دعوت دی پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے جب مسلمانوں کو تھوڑی قوت بخشی تب انہیں اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تب عذیتوں کا سلسلہ بھی دراز ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانے لگا آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا جانے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حمایت کی ضرورت تھی اور قبائل عرب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد ماغی لیکن بدقسمتی سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کی البتہ انصار کے کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب دیا اور مختصرا میں بتاؤں کی بیعتِ اقبع جو ثانیہ کے نام سے مشہور ہے وہ الحمدللہ کامیاب رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں کی مدینے میں ایک مناسب تعداد تیار ہو گئی اب یہ تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کے لیے ویسے ہی کھڑی ہو گئی جیسے آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اپنے جان سے بھی بڑھ کر ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی آپ کے ساتھیوں کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ اللہ تبارک تعالی نے تمہارے لیے ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا ہے جہاں تم لوگ محفوظ رہو گے مامون رہو گے اور اس جگہ کا نام مدینہ منورہ ہے خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہجرت کی جگہ مجھے دکھائی گئی ہے جو دو لابوں کے درمیان خجوروں والی جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اور ہجرت کا یہ واقعہ انتہائی تاریخی واقعہ ثابت ہوا یہ اسلامی دعوت کا جو مکی اور مدنی دور ہے اس کا حد فاصل ثابت ہوا اور کسی بھی واقعے کی عظمت کا اندازہ اس کے جو عراقین ہیں یا اس کے انجام دہندہ ہیں ان سے لگایا جا سکتا ہے اب سوچئے کہ یہ واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے رونما ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں یسریب جو کی مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہوا وہاں سفر کیا جا رہا ہے اشرف المخلوقات کے جریعے سے تو یہ کتنا مقدس سفر تھا اور مدینہ کتنا مقدس اور کتنا محترم بن گیا ہجرت نے تاریخ کا دھارہ موڑ دیا اور یہاں ایثار اور قربانی صبر اور ثبات اور اولو العزمی اور استقلال اور جہے آزائم سے بھرپور واقعات رونما ہوئے بھائی چارے کی ایسی مثالیں قائم کی گئیں کہ جسے تاریخ کے صفحوں میں تلاشنے پر بھی آپ نہیں پائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہا اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کی مدد کرے گا جب ان لوگوں نے انہیں نکال دیا جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا کفر کیا تھا انکار کیا تھا اگر تم نبی پاک کے مدد نہ کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اس وقت جب انہیں کافروں نے ملک بدر کر دیا تھا ان کے شہر سے انہیں نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں گار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ گم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے پس اللہ تعالی نے ان پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور سر بلندی تو اللہ تعالی کے کلمے کو حاصل ہے اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے ہجرت اور اس کی منصوبہ بندی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی پر بھروسہ اور توقل کے منافع اسباب اختیار کرنا نہیں ہے یعنی اللہ تعالی پر بھروسہ بھی ہو توقل بھی ہو اور آپ اس کے لئے اسباب بھی اختیار کریں یہ ایمان کا حصہ ہے اللہ تعالی نے جیسا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا وعدہ بھی تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب بھی اختیار کیے اللہ کی مشیت سے ہجرت کا واقعہ پیش آیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی اسباب اختیار کیے یعنی رازداری اپنائی رازداری ایسی اپنائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میرے والد محترم سے صبح و شام ملنے تو آتے تھے لیکن یہ ایک وقت ایسے ٹائم پر آئے جب کوئی ملنے جلنے نہیں آتا تھا بلکل دو پہر کے وقت قیلولے کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے ہیں والد محترم سے کچھ باتیں کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی منصوبہ بندی کے وقت آخری ٹائم پہ دو پہر کے وقت جب مکہ والے سو رہے تھے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی یارے گار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تھے تو یہ بھی ایک طرح سے اسباب اختیار کرنا تھا آپ نے اپنے راستے کا ایک راہبر بھی چنا تھا ایسے ہی اپنے سفر کا ساتھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا سامانے سفر بھی لیا تھا سواری بھی لی تھی تو یہ سب اسباب اختیار کیے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ توقول اللہ پہ تھا بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا اور ایسے ہی خالی ہاتھ نکل گئے تھے کوئی سبب اختیار نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن فہیرہ کو رکھا عبداللہ ابن عرقیت کو رکھا راہبر کے طور پر ساتھی بنایا سفر کا یارے گار بنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور سامانے سفر بھی اپنے ساتھ لیا تھا اچھا ایک چیز اور بھی جان لیجئے کہ ضروری نہیں کہ مہارت کے ساتھ اپنایا گیا ہر سبب کامیاب بھی ہو کامیابی کے لیے اللہ پاک کی مشید بہت ضروری ہے اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہے گا تو ہماری تدبیریں کامیاب ہوں گی اور نہیں چاہے گا تو وہ ناکام ہو جائیں گی اچھا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب گار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ جانتے ہیں کہ کیسی پریشانی کا موقع آیا تھا اور یہ کتنا گھبرا گئے تھے کیونکہ مکہ والے انعام کی لالچ میں تلواریں سونتے ہوئے نبی پاک کو تلاش رہے تھے آپ کے ساتھی کو تلاش رہے تھے اور گار کے موہ تک آپ پہنچے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ دیکھیں گے اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھروسہ دلایا اور کہا ابو بکر گھبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے اگر دو لوگ ہیں اور ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہو تو پھر کیسے انہیں خطرہ اللہ ہی کھو سکتا ہے اور کیسے اللہ تبارک تعالیٰ اگر ساتھ ہو تو انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں اس پرخطر مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ آپ کے عظیم توقل کی دلیل ہے اور ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منقبت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے اچھا مکی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ کرنے پر پوری توجہ دی اور یہ بتایا کہ لوگوں جو ایرے گیرے کی عبادت لوگ کر رہے ہیں ان سے دور ہو جائیں ان سے باز آ جائیں اور بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ سے لو لگائیں اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور اس سے پناہ ماغتے رہیں اور اسی کی امید رحمت و شفقت پر جیا کریں اللہ رب العالمین پر پورا ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پورا یقین اور دیگر انبیاء و رسل پر ایمان اسی طریقے سے اس بات پر پختہ یقین کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہمارے کرتوت کا حساب لیا جائے گا ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا ساری مخلوقات کو فنا کر دیا جائے گا اور کہانی یہاں تمام نہیں ہوگی بلکہ سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور سارے لوگ اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر کیے جائیں گے ہر ہر کام کا حساب دینا ہوگا اور ذرہ برابر کسی پر زیادتی نہیں ہوگی کسی کا ذرہ برابر حق بھی نہیں مارا جائے گا معمولی معمولی باتوں سے بھی گفلت نہیں برتی جائے گی ہر ہر چیز کا حساب لیا جائے گا اور اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لئے جنت ہوگی یا تو ہمیشہ کے لئے جہنم ملے گی یہی صحابہ کرام کے ایمان کا خلاصہ تھا اور یہی مکی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولویات تھیں یعنی ترجیحات تھیں آپ نے ان کو ترجیح دی اور یہی ساری باتیں لوگوں کے دلوں میں پختہ کیا اور اس کے بعد صحابہ کرام کے ایمان کو پختہ کرنے کے بعد ان کے اخلاق کو بھی سمارنے کی کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے پیارے اخلاق سکھائے بہت عمدہ کریکٹر کی تعلیم دی پھر کیا تھا کہ ان کے نفوس چمک گئے اور ان کی زندگی سدھر گئی ان کی روحیں عظیم تر ہو گئیں اس مرحلے میں مومنوں نے یہ بات محسوس کر لی کہ اللہ کی جنت کو لے جانے والی راہ بہت آسان نہیں ہے بہت پر خطر ہے بہت پر مشقت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم جنت پانے کے لیے بڑی کٹھن محنت کی ضرورت ہے اور یہ ابتلاہ اور آزمائش سے بھرپور ہے ایک امتحان پورا نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا امتحان مومنوں کا شروع ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کے صبر کا ان کے جہاد کا ان کی عبادتوں کا ان کے اعمال کا جائزہ لیتے رہتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ صاحب ایمان کے ایمان کے بقدر اس کا امتحان لیتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہا آپ سے جب پوچھا گیا من اشد الناس ابتلاعن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کڑی آزمائش کن کی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انبیاء کرام کی مکی دور ایک مضبوط بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اس سے گزرے بغیر جو اس دور کے بعد یعنی مدنی دور آنے والا تھا ان مراحل سے کامیابی سے گزرنا ممکن نہیں تھا بدر کا مشکل دور آنے والا تھا اہد کی مشکل لڑائی سامنے تھی اہزاب کے پرخطر واقعات کا سامنا کرنا تھا خیبر اور طبق جیسے مرحلوں سے گزرنا تھا اس لیے اگر مکی دور میں انہیں جو ہے تپایا نہ گیا ہوتا تو یہ کندن بن کے نہیں نکلتے اور جو مشکل مراحل آنے والے تھے ان میں کامیابی اتنی آسان نہیں ہوتی انہیں گھمسان لڑائیوں میں بخوشی جان دینی تھی اپنے ہتھیلیوں پر اپنی جان لے کر اللہ تبارک تعالی کی راہ میں لڑنا تھا اور بہت کٹھن تنگنائیوں سے گزرنا تھا اسی لیے اللہ تبارک تعالی نے آگاز مکی دور سے کیا اور انتہائی پرخطر دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گزارا گیا مدینہ کی زیارت کرنے والے میرے بھائیوں جب بھی مدینہ جائیے تو مدینہ کے تعلق سے جو واقعات ہیں مدینہ سے جو منسلک باتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھئے ایمان تازہ ہوگا اور آپ کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مضبوط ہو جائے گا صرف گھومیے نہیں صرف پیسے مت خرچ کیجئے بلکہ مدینہ جائیے تو مدینہ کا سبق بھی اپنے دلوں میں محفوظ کیجئے معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی بڑا کام کرنا ہو تو پہلے نفس کو گلازتوں سے پاک کرنا پڑے گا پہلے نفس کی صفائی کرنی پڑے گی معصیت اور گناہ سے بچنا پڑے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جب میں تمہیں کسی بات سے روک دوں تو پورے طور پر اس سے رک جاؤ اور جب میں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اپنی استطاعت بھر اسے بجا لاؤ معلوم یہ ہوا کہ معصیت میں کوئی عجر قبول نہیں کیا جائے گا برائی آدمی کرے اور کہے کہ ارے میں نے فلا وجہ سے برائی کر لی یہ نہیں چلے گا بلکہ یہ معصیت میں عذر قبول نہیں کیا جاتا ہے یہ معمورات میں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس میں عذر قابل قبول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے فرماتے ہیں وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَسْتَتَعْتُمْ اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اسے اپنی استطاعت بھر بجا لانے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب و نظر کی صفائی فرمائے اور ہمیں جب مدینہ کی زیارت کی توفیق بخشے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی سیرت ہمارے دلوں میں اجھاگر کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں ہمارے دلوں میں تازہ ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کا ہمارے دلوں میں جذبہ اور شوق پیدا ہو اب ہمارا وقت یہاں پورا ہوتا ہے انشاءاللہ مدینہ منورہ سے متعلق ہماری اور باتیں اگلے پیسوٹ میں پیش کی جائیں گی اب یہیں ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی